پورے ساؤڈ ایجیا میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک ملک جو ترقی کرتا ہوں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے انڈیا اور ایسی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو باقی ملکوں کو فیس کرنا پڑا ہے وہ کیوں نہیں فیس کرنا پڑا بھارت کو دیکھیں یہ ایک سٹڈی ہونا چاہیے اس کی پورا ایک یہ کیس سٹڈی ہے اگر کوئی ملک اس ہے کہ ہمارے پاس تھے لوگ وہاں پر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ہماری بھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے باوجود ہمارا کوئی ہسپٹل کے ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی وہ اچھے نمبروں پر آئے اول نمبروں پر آنے والا اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہاں سے جو ہے وہاں پر علاج کروانے کیوں جاتے ہیں یعنی کوئی تو مہارت اور اب اس کی جو ایکانومی ہے وہ گروہ کر رہی ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں بتاہ انڈیا کے مقابلے میں کافی چھوٹی کنٹری ہے چلیں مان لیا کروپشن بھی ہے اور لونز بھی ہیں ہم اس میں سے کیوں نکل نہیں پا رہے جیسے مہارت نکل گیا جیسے پاکستان کو کیا مشکل یا کون سی ایسی رکابت آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی دنیا نے پابندی لگا لی ہے کہ انیس سو دوہزار چوبیس کے بعد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جہاں جو ہم نے یہ یونیورسٹیوں کا اور کمائیوں کا اور جال سازیوں کا جو جال بچھایا ہے اس کے بعد دنیا میں یہ بھی ہمارے لیے خیفت نہیں آئی ہے جو ہے کوویڈ نائیٹین میں کس طرح بیکسینے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت کے بارے میں بھارت کس طریقے سے آنگے بڑھ رہا ہے بھارتی ڈاکٹروں کو کس طریقے سے دنیا انوائیٹ کرتی ہے پاکستانی ڈاکٹروں پر لگ سکتی ہیں پابندیاں اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اس ویڈیو میں آنگے بیسکلی اس ویڈیو میں آلیا میڈم کا جاتا تر پارٹ ہے جس میں وہ ایکسپلین کر رہی ہیں کس طریقے سے بھارت ساؤت ایشیا میں ساؤت ایشیا پاکستانی ڈز کرتا ہے اور بیسکلی یہ ورڈ امریکہ کے دورہ دیا گیا ہے حالانکہ انڈیا انڈین سب کانٹیننٹ بھی بولا جاتا ہے یہ برڈ ہے بریٹس کے دورہ اب آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں آپ کو کیا لگتا ہے پلیز میں ملتا ہوں کو ویڈیو کے لاسٹ مگر آپ کو یہ ویڈیو پر ڈاکٹرز بلائے جاتے تھے مانے جاتے تھے ابھی دنیا نے پابندی لگا لی ہے کہ انیس سو دوہزار چوبیس کے بعد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جہاں جو ہم نے یہ یونیورسٹیوں کا اور کمائیوں کا اور جال سازیوں کا جو جال بچھایا ہے اس کے بعد دنیا میں یہ بھی ہمارے لیے خفت نہیں آئی ہے جی ہاں برکل یہ آپ نے درست فرمایا اس لیے یہ خفت آئی ہے کہ پہلے آپ کا ڈاکٹر تیار ہوتا تھا کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے جی پہلے آپ کا ڈاکٹر تیار ہوتا تھا علامہ اکبال میڈیکل کالج سے عیوب میڈیکل کالج سے خیبر میڈیکل کالج سے اچھا چاند کا میڈیکل کالج سے اب آپ کا ڈاکٹر تیار ہو رہا ہے اللہ رہے ہیں میڈیکل کالج سے اور فلانے میاں میڈیکل کالج سے اور ملک میڈیکل کالج سے داخلہ لینے کے لئے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر انڈیا اور ایسی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو باقی ملکوں کو فیس کرنا پڑا ہے وہ کیوں نہیں فیس کرنا پڑا بھارت کو دیکھیں یہ ایک سٹڈی ہونا چاہیے اس کی پورا ایک یہ کیس سٹڈی ہے اگر کوئی ملک اس ریجن کا چلے ہم دنیا کو نہیں کہتے ہم کہتے کم از کم یہ جو کنٹریز ہیں وہ اگر اوپر جانا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور مشکل حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو یہ کیس سٹڈی نہیں کرنی چاہیے کہ پورے ساؤڈ ایجیا میں ایک ہی کنٹری ہے اس وقت جو کمال کی ترقی کرتا ہے یعنی دنیا کی فیفت لارجسٹ ایکانومی بھی بن گیا اور جی ڈی پی گروت اور ٹریڈ کی ہم بات کریں ہم ایکسپورٹس کی بات کر لیں ایمپورٹس کی بات کر لیں مطلب کسی بھی شعبی کی ترقی کی بات کر لیں تو پوری دنیا میں وہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے لوگ اس کے پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پتہ چلا ہمیں جناب کے دنیا کا جو دوسرا امیر ترین بندہ ہے وہ بھی وہاں سے بن گیا چلیں یہ تو یہ تو میں بالکل ایک آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہی ہوں لیکن اگر آپ اس کی تو بیس تو یہی ہے نا کہ ان کی ایکانومی کہاں پر ہے وہ کتنا ترقی کر گیا ہے انڈیا کیسے کیا اس نے اتنی ترقی اس کے پاس ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے انہوں نے کون سا منتر پھونکا ہے مطلب کیا میجک ہے ان کے پاس یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے پاس ہے ایسا کہ جس میں پورے ساؤدیزیا میں اگر کوئی ایک کنٹری اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور صرف پاؤں پر نہیں کھڑا بلکہ وہ تو بھاگ رہا ہے اپنے پاؤں پر اور آگے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کلیم کرتا وہ نظر آ رہا ہے کہ سوپر باور اس نے بننا ہے تو یہ کیسے ہوا مطلب ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے اور کیا ان کا ایڈوکیشن سسٹم ایسا ہے جس منہ پر انہوں نے یہ طاقت حاصل کی ہے کیا انہوں نے اپنی جنریشنز کی تربیت ایسی کی ہے کیا ان کے جو ایکانومیسٹ ہیں وہ اتنے بہترین ہیں کہ انہوں نے اپنی ایکانومی کا جو بنایا ہے پورا پلین وہ بڑا کمال کا بنایا ہے کہ اس میں تو وہ اوپر جڑتے چلے جا رہے ہیں پانچ پہ نمبر پہ آ گئے ہیں دنیا میں کیا وہاں کے ٹیچرز بہت کمال کی ہیں کیا وہاں کا ہیلتھ سسٹم بہت زبردست ہے کہ ہمارے پاس لوگ وہاں پر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ہماری بھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے باوجود ہمارا کوئی ہسپٹل کے ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی وہ اچھے نمبروں پر آئے اول نمبروں پر آنے والا اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہاں سے جو ہے وہاں پر علاج کروانے کیوں جاتے ہیں یعنی کوئی تو ایک شعبہ ہوتا ہے نا جس میں ہم اچھے ہوں ہو سکتا ہے نا اس طرح کہ ہم ایڈوکیشن میں اچھے لیں ٹھیک ہے اوکے پھر کیا ہوا دیکھیں نا وہ اگر اس میں ہیں میڈیکل میں اچھے ہیں وہاں پر بڑے اچھا علاج ہوتا ہے بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس دیکھیں ہم ایڈوکیشن میں کتنے اچھے ایڈوکیشن میں بھی وہ اچھے دیکھیں ہم ایک آنے تو اگر آپ اس پورے ساؤد ایشیا کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ سب کے سب کنٹریز اس وقت دھیر ہوئے پڑے ہیں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اتنی کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو وہ اپنی بات ہے کہ بڑھ کے مارتے رہے ہیں آپ دھمکیاں دیتے رہے ہیں آپ کہیں کہ جناب پورے اس میں قبضہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایران افغانستان پاکستان سب کا mindset ہی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن practically تو ہم بہت پیچھے ہیں اور وہ بہت آگے ہیں بہت آگے چلے گئے ہیں یعنی اتنا کہ شاید ان کو دوڑ کے پکڑنا بھی بڑا مشکل ہو اور کیا ہم یہ دوڑ لگانے کے قابل ہیں یا ہو پائیں گے یا ہو سکیں گے کوئی سوچ رہا ہے کوئی پلان بن رہا ہے کوئی بیٹرائز کے بارے میں باقی countries کی تو اپنی مرضی افغانستان کا تو ہمیشہ صحیح مسائل ہیں باقی کچھ چھوٹے countries میں موجود ہیں ایران جو ہے اس کی اپنے کچھ اصول اور زوابیت ہیں اس کی مرضی وہ رہے تباہ ہو یا جو بھی ہو ہمیں تو سوچنا ہے نا ہمیں تو دیکھنا ہے تو کوئی case study ہو رہی ہے ایسی پاکستان میں انڈیا میں دیکھیں انڈیا تو کبھی کسی لیڈر نے کانگرس کو کبھی نہیں ان کے لیڈرز کو گالیاں نہیں دی ہاں اگر نرہندرہ موڈی نے کہیں جانا ہو تو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرتے ہیں پر یہ تو ہمارے ہاں یہ جو تفانے بتتمیزی ہیں نہ ان کو مذہب کا پتہ ہے نہ مواجدے کا تو پھر اس کا کیا حال ہے کیا عمران خان کو اکاونٹیبل ٹھہرایا جائے جس طرح آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر سیول جو کیس کیے جائیں یا کہ آپ سمجھ تھے ہیں کہ سیاسی جماعتیں یہ جو ہماری ہیں انہوں نے واقعی کو اتنے گلٹی ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ وہ سمجھ تھے ہیں کہ بس ٹھیک ہے گالی ہیں کھاتے رہو چور چور کہلواتے رہو اپنے آپ کو اور برداشت کرتے رہو تو پھر اس کا way forward کیا ہے کیسے ہم آگے جائیں گے اور کیا جو new league people's party جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ عوام کی اتنی زیادہ جو ایچوکیشن پولٹیکل ایچوکیشن یہ کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بنیانی طور پر تو اس کا جواب تو پاکستان کی پالیٹکس میں ہی ہے اور پاکستان کی پالیٹکس چند سالوں سے بات ہو رہی ہے بھارت کے بارے میں بھارت کس طریقے سے آنگے بڑھ رہا ہے وہ بات کر رہی ہے پاکستانی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بات ہو رہی ہے پاکستانی ڈاکٹرز جو کی ان فیوچر سائد ان پر پابندیا لگ جائے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہو یا بھارت ہو اگر پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کی جائے تو ہر چیز میں ساؤتھ ایشیا میں آپ کو پتا ہے ڈگری کتنی آسانی سے مل جاتی ہے پاکستان میں یہ گولمال بہت تیجی سے چل رہا ہے حالانکہ انڈیا میں پھر بھی میڈیکل کو لے کر آپ کو پتا ہے کہ بہت مسکل سے اگزام کوالیفائی کریں اس کے بعد اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت مہنت کرنی پڑتی ہے حالانکہ پرائیویٹ میں آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو تو جو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بہت سارے لوگ even پاکستان سے جب نورمل رہستے تھے تو بہت سارے لوگ پاکستان سے آتے تھے بھارت میں سستی سرجری کرانے کے لئے حالانکہ ابھی بھی بھارت میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایران سے ہو ارب کنٹریز سے ہو افریقان کنٹریز سے ہو بہت سارے جو سرجری یو ایس میں بہت مہنگی ہوتی ہے وہ بھارت میں بہت سستی ہو جاتی ہے جس وجہ سے بھارت کو پریفرنس دیا جاتا ہے میڈیکل ٹوریزم کے لئے بھارت ویسے بھی فیمس ہے اور اس کے لئے سرکار نے کافی سارے پلانس بھی بنایا ہے جو میڈیکل ویزا ایویلیبل کرائے ہیں کئی کنٹری کو لے کر اب پاکستان ڈاکٹرز کا کمپیریزن بھارت سے کیا جا رہا حالکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سال پہلے تک پاکستانی ڈاکٹرز کی چاہے وہ انجینئر ہو ڈاکٹرز ہو ایویل کوئی بھی ہو تو وہ نیچے جائے گا آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے ہیں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکر